نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دیس کی بات اور میں ہوں نغمہ گجرات ودھان سبا چناپ کے نتیجے آنے کے بعد ہی آپ کے کچھ ودھائکوں کے بیجے پی کے سمپرک میں ہونے کی خبر آ رہی ہے سوتروں کے مطابق جونہگڑ زلے سے وصاوادار سے آپ ودھائک بھوپت بھائیانی بھی بیجے پی کے سمپرک میں ہیں حالانکہ بھوپت بھائیانی نے انڈی ٹی وی سے کہا ہے کہ بیجے پی کو سندیش بھیجا تھا وہاں سے بھی جواب آیا ہے انڈی ٹی وی سے انہوں نے کہا کہ بینا سرکار کی مدد کے لوگوں کی سیوہ نہیں کر سکتا اگر میں بیجے پی میں چلا بھی گیا تو لوگ ناراض نہیں ہوں گے ایک دو دن میں اپنے فیصلے کی گھوشنا کروں گا میں نریندر موڈی سے بہت پرباوت ہوں وہ آم آدمی پارٹی میں ہی ہیں گجرات میں اس بارہ آم آدمی پارٹی کو پانچ سیٹے حاصل ہوئی ہیں بھوپت بھائیانی بھی انہی میں سے ایک ہیں سر آج آپ نے بڑا ایک کئی confusion کا situation رچ دیا کوئی کہہ رہا آپ جوائن کر رہے ہیں بیجے پی کوئی کہہ رہا آپ نے بیجے پی نہیں جوائن کری ہے تو کیا ہے مسئلہ مجھے clear کر دیجئے آپ live ہے اس وقت میں مسئلہ تو ایسا کچھ نہیں ہے مسئلہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو گجرات کی جنتہ نے نریندر بھائی موڈی جی کو اور بھوپندر بھائی پٹیل جی کو اور سیار پاٹیل صاحب کو جو جنہ دیش دیا گجرات کی جنتہ نے وہ اتنا پرچند جنہ دیش دیا ہے کہ آزادی کے بعد اب تک کسی بھی پارٹی کو اتنی سیٹے نہیں ملی ہے تو وہ جنہ دیش جو جنتہ نے دیا ہے وہ جنہ دیش کا میں تہ دل سے سممان کرتا ہوں سب سے ضروری بات ہے کیجریوال جی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میرے ہیرے نہیں بکیں گے تو ہیرہ تو جاتا وہ نظر آ رہا ہے نہیں ابھی تو میں گیا نہیں ہوں بلکل گیا نہیں ہوں میں اپنے کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اپنی جنتہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میری بھی کچھ مجبوریہ ہوں گی جب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر میں یکتگت طور پر مجھے کچھ کھونا ہے تو میری جنتہ کے لیے کھونا ہے میرے کسانوں کے لیے کھونا ہے اتنا جنادیس ہی نہیں ملا ہے جنتہ نے دیا نہیں ہے تو کیسے کریں گے ویبکس میں بھی نہیں بیٹھ سکتے اتنی بھی سیٹے نہیں ہے کونگریس کو ملا کے تو خرکار کے ساتھ اگر کنیکٹیویٹی اچھی رکھیں گے تب ہی جنتہ کا بھلا ہو پائے گا ابھی تو میں چن کر ہی آیا ہوں تو اگر کچھ کرنے سے پہلے شپت لینے سے پہلے اگر آپ دوسری پارٹی جوائن کر لیتے تو آنٹی ریفیکشن نہیں لگتا ہے اگر لگتا بھی ہے تو میں اپنے کسانوں کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا اگر میں اپنی جنتہ کے لیے اپنے کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے یہ سب ہو پائے گا تو اس میں کوئی بڑی کوئی ایسی دکت والی بات نہیں ہے یہ تو میرا حق ہے کہ میں اپنے کسانوں کا بھلا کروں کیونٹی ریفیکشن بھی آپ جیل لیں گے آپ بلکل جیل لوں گا میں اپنے لیے کچھ نہیں سوچتا ہوں میں اپنے جنتہ کے لیے سوچتا ہوں اپنے کسانوں کے لیے سوچتا ہوں جیتے تو آپ آم آدمی پارٹی کے ٹکٹ پہ ہیں سر ان کی آئیڈیالوجی سمجھ کے جیتے ہیں اور اب آپ بی جے پہ چل جائیں گے تو جنتہ برا نہیں مانے گی جنتہ برا نہیں مانے گی کیونکہ جنتہ نے تو بہت پرچن جناد اس بھاج پکو دیا ہے تو میری جنتہ تو برا نہیں مانے گی کہ ہمارا گجرات کا شیر اگر بھشو میں بھارت کا نام روشن کر رہا ہے تو مجھے اس بات کو میں چاہے کسی بھی پارٹی میں رہوں لیکن ایک گجراتی ہونے کے طور پر مجھے تو یہ اچھا لگے گا کہ بی جے بھی میں رہے ہیں نہیں نریندر بھائی کی بات کر رہا ہوں نریندر بھائی کا جو ویقتیت وہ ہے تو اُت سے میں پراباویت ہوں یہ تو سبھی گجراتی ہوں گے تب ہی تو اتنا پرچن جنادیش دیا جو پرچن جنادیش ملا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ پر بھاوت ہو رہے ہیں لوگ نریندر موڈی کے وقتیتو سے جیسا کی آپ کے ایویدھا کہہ رہے ہیں اور آباد راجستان کی سچن پائلٹ کو غدار کہنے کے بعد راجستان کے چیف منسٹر اشوک گہلوت نے اب ان کے سر میں سر ملایا ہے انڈی ریوی کے ساتھ خاص باتشیت میں انہوں نے غدار والے بیان پر کہا کہ راجنیتی میں ایسی گھٹنائیں درگھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں سمعے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ہر کانگریسی کو سوچنا چاہیے کہ ہماری لڑائی بی جے پی سے ہے بی جے پی دیش میں فاسی وادی سرکار چلا رہی ہے ایسے میں کانگریس کو مضبوط رہنا چاہیے گجرات چناب میں کراری ہار پر اشوک گہلوت نے کہا کہ ہماری ہار کے پیچھے آپ کی بڑی بھومکہ رہی آپ کے لوگ وہاں جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ جیوال نے ہمارا بہت نقصان کیا اشوک گہلوت سے یہ خاص بات چیت کی ہے ہمارے سیوگی سورب شکلانے گجرات بڑیا نہیں رہا ہمچل میں آپ کا اوپی ایس کام کر گیا گجرات میں آپ تھے آپ نے پرچار کیا گجرات کی جنتکوں سے سمجھان نہیں پائے وہاں پر نرنام جو پرنام ہے وہ کافی نراشو جنک رہے آپ کے لئے دیکھیں وہاں پہ ایک تو آپ پارٹی جس میں اسطحی بول کے وہ کرتیمان استعمید کر رہے ہیں دیش کے اندر جہاں جاتے ہیں وہ ایسی بات بولتے ہیں اس کی موقع لے کے لوگ سمجھتے ہیں پتا نہیں یہ سرکار میں آئیں گے تو کیا ہو جائے گا دنے دنے میں سمجھتا ہوں کہ شتے کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا ہے گاندی جی نے کہا تھا کہ ستے ایشور ہے سوچ کے کہا تھا truth is god god is truth تو میرا ماننا کہ یہ جو بولتے ہیں کہ جی والدی ایک دن لوگ سمجھ جائیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو سچین کی باتوں ہیں ابھی وہ ہمیں کافی نقصان لانک کیا ہے دوسرے موڈی جی ہمیں ساہ جین جو کیمپنگ کیا بیشے سب سے پرسام ماندی جن ہے موڈی جن ہے وہ بھی ایک پرکار تھے اگر آپ ایک راجیے میں تین مہینے لگا دو چاہر میں لگا دو لگا تار دوریں اوپر دوریں چاہ رہے تھے سائکاری یوڈنا ہے بڑی بڑی یوڈنا ہے ایک اسٹیٹ کے لیے چناہ جیتنے کے لیے کیا نہیں کیا انہوں نے اس پرکار سے وہ کیمپنگ انہوں نے کیا کچھ ہماری کمیور بھی رہی ہوگی ہماری خود کی کمیور کیا لگتے ہیں سر آپ کو خود کی کیا کمیور رکھتے ہیں کمیور ہی تو دیکھئے کمیور کئی کئی ہو سکتی پر انتو دیکھئے دیش میں جو ہم باربہ کہتے ہیں کی درجہ ڈرہی ہے سویدان کی لوگ تنتر خطرے میں کیوں کہتے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ بھی فینس تا ٹائپ پہ نہیں کر پا رہا ہے پیگشش کا جاسو چی کا آرہ دیش میں کیا ہو رہا ہے جو ڈیسری دباب میں ایلیکشن کمیشن دباب میں ایڈی انکمڈک سی بی آئی کے اب دیکھنے وہ کیا آتنگ مچا رکھا انہوں نے کیا ان کے کیا ان کے اپروچ ہے مرے کو یاد ہے پشلا چناؤ جو ہم لوگ دیکھتے تھے آپ انچارج تھے اور بلکل مطلب دہلیز تک تھے جیت کی آپ بس ایک قدم آدھا قدم پیچھے رہ گئے وہ چناؤ اتنا چڑھ کے لڑا تھا آپ لوگوں نے راہول جیر کا زبردست کیمپین تھا آپ انچارج تھے آپ جی ایس او تھے ہمیں یاد تھا اس بار کانگریس کی پرچار میں وہ دم نظر نہیں آیا کیا وجہ رہی سر آپ بول رہے کچھ کمیہ رہی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ انچارج سے راہول جی بھی دو ریلی کر کے گئے پریانکا جی نہیں آئی کہیں وہ جوش نہیں تھا دیکھیں ایک بتوں میں آپ کو کئی فیکٹر ہوں گے ایک فیکٹر آپ کا فنڈنگ آبھی ہے آپ بتائیے جو کانٹری میں کیا ہو رہا ہے آپ برابری کے مقابلے میں آؤ تو برابری کے فیلڈ سے ہی آپ کو میدان چاہیے آپ بتائیے جو الیکٹرال بانڈ جاری کیے نوان ہے جب مریا کھول دیتے اس کی جبکہ فکس دیٹ ہے پہلی بات الیکٹرال بانڈ بہت بڑا سکینڈل ہے دیس کے اندار ایک ترس پہ پیسے جارہا 90% زیادہ بی جی پی کے پاس میں باقی پارٹیوں پر چندہ دے نہیں پاتا کوئی اور موڈی جی میں جاتے ہیں بی جی پی والے یہ بات میں جاتے ہیں پہلے یہ نہیں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر شبی پہنچ جاتے ہیں انکومیٹس پہنچ جاتا ہے کہ کون لوگ چندہ دے سکتے ہیں بی جی پی کونگٹس کو دے سکتے ہیں یا پارٹی کو دے سکتے ہیں اور پارٹیوں کو پہلے ان کا علاج کرو ان کا ریڈ کرو ان کو ٹائڈ کرو یہ کہاں کی ڈیمو کسی کسی دیسہ میں جارہی دیش کندہ یہ چندہ والے بات ہو لی جی دیش پاسیم لی سر آخری سیوال راجستان میں بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے تو دل بھی جڑ رہے ہیں ہم نے دیکھا آپ کے سچین جی کی پریس کانفرنس ساتھ ہوئی میں نے گپال صاحب آئے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ہمیں یاد ڈی ٹی وی پہ ہی آپ کے بات چیت تھی ہمارے سیوگی کے ساتھ آپ کو چیزیں بہتر ہوئی آپ لوگ ساتھ چل بھی رہے ہیں راجستان کی جنتہ دیکھ رہی ہیں دیکھئے یہ راجنیدی میں کئی بار گھٹنا دل گھٹنا ہوتی ہے سمجھ کے ساتھ میں سب چھیک ہو جاتا ہے پہلا ایم ہر کانگرسمنٹ کا جو ایمانداری رکھتا ہے اس کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اب دیش کے سامنے چنو تے بڑی بڑی مانتے ہیں ہم لوگ اور دیش مان رہا ہے آج پترگار سہتے گار لے کر جلوں میں جا رہے ہیں دیش دروی ہے راج دروی ہے کیا کیا نہیں ہو رہا دیش کے اندر اور چنو تے بڑی ہے ریمو کسی کے لئے بھی تو ہم لوگ ڈیوٹی ہے ہماری پارٹی کی بہت سکریفیشز ہیں تیاغ بلیدان قربانی ہیں دیش کی آجادی کے وقت کی سنگرس کی آجادی کے لیے آجادی کے بعد مہندرہ گاندی جی کیا اتیا ہو گئی پہ دیش کو ایک رکا اکھن رکھا راجیب گاندی جی کہتے ہو گئی سنگرس ہی نہیں گھتیا ہو گئی پہ دیش ایک رکھن رہا ہے اور ستھے پچھے سال کے اندر دیش میں لوگ تو جڑے مجبوط رہی ہے رہی ہے آر تک یہ بھی انہی تبیتے والا ملک ہے ایسے وقت میں میں سمجھتا ہوں آج جو سوچ والی سہکار ہے وہ فاشیسٹی سوچ والی ہے لوگ تو مکڑا بین کے راجنیدی کر رہے ہیں لوگ اور ہم لوگ سمجھتے بہت بڑا خطرہ ہے دیش کے سامنے دو لوگ معلوم پڑے گا دیرے دیرے تو ایسے وقت میں کونگرس کا دیش میں وکل بننا رہنا مجبوط بہنا بننا رہنا بہت بہت ضروری ہے اور راشتری پارٹی بھی ایک ماہ تک کونگرس پارٹی ہے چاہے ہم چناؤ ہار گئے ہوں پر ہماری لڑی جو ہے گزرات کے اندر بھی نیتیوں کی کارکرموں کی شدانتوں کی ہے وہ آگے بھی جاری رہے گی ہارنے کے باورت بھی یہی چھوٹ ہماری دیش کے لئے بھی ہے تو پھر ڈل جڑ رہے ہیں کی نہیں جڑ رہے ہیں اور راہول گاندی جی راہول گاندی جی خود کی جو سوچ ہے وہ یہی سوچ ہے کہ دیش ہت کے اندر ہمارے دیش کی دیش کی شیفہ شروع پر یہ یہ بہت ہم کام کرتے ہیں ہم نے گلوت صاحب سے چار سال کے انہوں نے تمام یوجناؤں کے بارے میں بتایا جنتوں کو فیصلہ کرنا اگلے سال چناؤ ہے اور بھارت جوڑو یاترہ زبردست طریقے سے راجستان میں جاری ہے سیوکی پریم سنگھ کے ساتھ سورپ شکلا ڈی ٹی وی انڈیا اور ہمارچل میں جہاں کانگریس جیتی ہے وہاں مکھے منتری کے نام پر پہلے تو کافی چرچہ ہوتی رہی اور سسپینس رہا اور کانگریس نیتہ سکویدر سنگھ سکھو نے آج ماشل پردیش کے مکھے منتری کی طور پر شپت لے لی ہے اس موقع پر کانگریس ادھیاکش ملکار جن کھڑگے راحل گاندی پریانکا گاندھی سچن پائلٹ اور اشوگ گیلوت سمیت کانگریس کے کئی بڑے نیتہ شامل ہوئے سکویدر سنگھ سکو کے ساتھ مکیش اگنی ہوتری نے اوپ مکی منتری پت کی شپت لی ہے شپت گرہنڈ سمارو کے بعد سکویدر سنگھ سکو نے کہا کہ کیابینٹ کا جلد وستار ہوگا پہلی کیابینٹ میں ہی جن گارنٹیوں اور یوجناوں کا وعدہ کیا گیا وہ لاغو کی جائیں گی آج ابھی شپت گرہنڈ سمارو ہوا اور شپت گرہنڈ سمارو کے بعد ابھی تو ہم یہاں آنا ڈیل جو ہمارے مکھیا تیتی آئے ان کو چھوڑنے آئے ہیں اور ابھی ہمارے راستے ادھاکش ہے ان سے ملاقات کریں گے ملاقات کرنے کے بعد پھر جب پوری کیابینٹ کا وستار ہوگا جو پہلی کیابینٹ ہوگی اس میں ہم سب پرکار کے جو گرنٹی یوجنا ہے کون سی گرنٹی یوجنا پہلے لاغو کرنے دوسرے اس کے بعد سسٹیمیٹک دھنگ سے ہم گرنٹی یوجنا کو لاغو کریں گے یہ مینڈیٹ پانچ سال کے لیے ہے اور ہماری سرکار نے دس گرنٹی یوجنا ہے دی ہیں دس کی دس گرنٹی یوجنا کو کانگریس پارٹی اکش رکش لاغو کریں ہمارچال پردیس مام 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 تاری کرتا ہمیں نیتا ہمیں اور آم ڈھنٹا ہمیں بہت استہا ہے اور ایک تہیز شروعات ہو رہی ہے کونگرس کے لیے بھی آنے والا وقت جو ہے دیراول گاندری جاتا چاہ رہی ہے مہنگا ہی بروڑکاری اور نون وارنس کو لے کے وہ تھیم اور مربوط ہوگی اب تین ہو گئے ہیں اس کا ایمپیٹ پڑتے ہی پڑتا ہے بہت خوشی کی بات ہے اور ہمارے ساتھی سکھو جی کو پارٹی نے ایک اچھا موقع دیا ہے اب ہمارچال کی نئی عبادت ہم لوگ لکھیں گے اور جہاں پہ جو پارٹی نے وعدے کی ہیں مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ ان کے ساتھی اس کو تطکال پورا کریں گے بہت امیدوں کے ساتھ بدلاب ہوا ہے ایک ساکراتم بدلاب ہوا ہے اور دیش کی راجنیت میں بھی ایک میسیج گیا ہے یہ دھارنا لوگوں نے پالی تھی کہ اتر بھارت میں بھاجپا کو ہرانیا بڑا مشکل ہے لیکن کانگریس پارٹی نے کر کر دکھا ہے مانچال میں اور یہ بڑی خوشی کے بات تمام کانگریس کارے کرتا ہوں کے لیے میں سکھو جی کو نیوتری جی کو پوری پارٹی کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہاں سے ہم اور آگے بڑھیں گے اور مضبوطی سے کام کریں گے اور ایم سیڈی چناب میں ہار کے بعد ڈلی بی جے پی کے ادھیکش آدیش گپتا نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا نے ان کا استیفہ سویکار کر ویریند سچدیو کو کاریکاری ادھیکش بنایا ہے آدیش گپتا نے ایم سیڈی چناب میں بی جے پی کی ہار کی ذمہ داری لی ہم نے نگم چناؤں میں جو پارٹی کو اپیچھت پرنام نہیں ملے جتنا سوچا تھا اتنا ہمیں ریجلٹ نہیں ملا اور جو ہار ہوئی ہے اس کی نیتک جمعہ داری لیتے ہوئے ہم نے بھارتی انتہ پارٹی کے ڈلی پردیش ادھیکش پت سے استیفہ دے دیا ہے مانی راستی ادھیکش جی کو ہم نے استیفہ کل بھیج دیا تھا انہوں نے آج اس کو سویکار کر لیا ہے اور جو پارٹی نے مجھے جمعہ داری دی تھی اس کو ہم نے نبھایا ہے لیکن جس طرح سے ریزلٹ آیا ہے وہ آشانہ روپ نہیں ہے اور ہم نے استیفہ دے دیا ہے آپ کے ودایق سورب بھارتواج نے آدیش گپتہ کے استیفے پر کہا کہ بی جے پی کا چناوی ابھیان گالیوں سے بھرا ہوا تھا دیکھیں کافی دنوں سے اس بات پر چچا تھی کہ اگر ایم سی ڈی کے ریزلٹس بھارتواج جنتہ پارٹی کے لئے خراب آئیں گے تو ان کے ادھیکش کو بدلہ جائے گا اور جس طریقے کی پوری کیمپین بھارتواج جنتہ پارٹی نے چلائی اتنی کٹوطہ اتنی گالی گلوچ اتنی under the belt آم آدمی پارٹی کے نیتدکوں پر حملے اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ بھارتواج جنتہ پارٹی کے دلی کے ادھیکش کو جانا پڑے گا اور سویم آدیش گپتہ کی اپنی پٹیل نگر سیٹ پہ ساری کی ساری سیٹے وہ ہارے ان کے جو لیٹر آف اپوزیشن ہیں رامبیر سنگھ ویدھوڑی ان کے ہاں زیادہ تر سیٹے جو ہیں وہ ہارے ہیں تو اس کا جو پریشمنٹ تھی وہ ہونی تیہ تھی پٹنا میں جی ڈی او کی راشتے پریشد میں نیتیش کمار نے کہا کہ اگلے لوگ سباچناب میں کوئی تھرڈ فرنٹ نہیں ہوگا بلکہ جو بھی ہوگا وہ مین فرنٹ ہوگا سبھی غیر بی جے پی دلوں کو ساتھ آنا ہوگا نیتیش کمار نے پی ایم موڈی پر بھی نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بی جے پی اپنے سہیوگیوں کو ہرانے کا کام کرتی ہے اور ناوکاس کے کام میں ان کا کوئی سہیوگ ہوتا ہے اسی دوران نیتیش کمار نے پھر بیہار کو وشیش راجع کا درجہ دینے کی مانگ کی ہے نیتیش نے کہا کہ پردھان منتری موڈی کا راجع گجرات انگریزوں کے زمانے سے وکسط راجع کی شرینی میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی نے پچڑ راجعوں کو آگے کرنے کے لئے کیا کیا اس کا حساب دینا چاہیے اگلہ بار بنے گا اگلہ بار بنے گا میل پرنٹ بنے گا میرا بطواب مانے گے تو یہ ہار جائے گے میرا باپ کو نہیں مانے گے تو ہم چکے ہم یہ کریں ہم کو کیا لیکن ہم کو اپنا سب لوگوں کو صلاح زہیر ہے سب طرح سے باپ کرتے رہے سب لوگوں کو دھیان دینا ہے لیکن ہم لوگوں کو تو جن جگہ جن جگہوں پر بھی کام کرنا ہے اور بہت ہی مانداری سے کام کرنا ہے اور کچھ لوگ کا جانتے ہی نہیں کہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے تو کئی لوگوں کو پریسانی ہوتی ہے اب وہ بھی ہے اب جہاں کہیں بھی کوئی گربری ہو آپ لوگ پتا کیجئے اب کوئی گربری کرنے والا ہوگا تو اس کے حلات ہم لوگ کریں نہیں پردارمیتری ناریندر موڈی نے آج ناکپور میں مہاراشر کے لئے پچھتر ہزار کروڑ روپے کی یوجناوں کی شروعات کی ہے سب سے پہلے پی ایم موڈی نے ناکپور سے بلاسپور کے بیچ چلنے والی بندے بھارت ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھائی یہ دیش میں سب سے زیادہ دور تک چلنے والی بندے بھارت ٹرین ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی نے ناکپور میٹرو کے فیز ون اور ناکپور ایمز کا بھیود گھاٹن کیا جس کے بعد پی ایم نے سمردھی مہامار کے پہلے چرن کی شروعات کی پہلے چرن میں یہ مہامار ناکپور اور شریڈی کو جوڑے گی اور پچھا 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 سو بیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گی اس مہامار کے بننے سے شریڈی اور ناکپور کے بیچ کا سفر دس گھنٹے سے گھٹ کر پانچ گھنٹے تک رہ جائے گا اور ناکپور نے پردھان منتری کا آج سبردہ سواغت ہوا ڈھول بجے دوران پردھان منتری موڈی بھی خود کو روک نہیں پائے اور ڈھول بجانے لگے پردھان منتری نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کر لکھا کی مہاراج پکے ناکپور میں پارم پر ایک سواغت کیا گیا دیش کے سب سے بڑے اسپتال ایمز کے سرور کو پوری طرح سے بہال ہونے میں ابھی بھی کچھ وقت لگے گا سواغت کیا گیا تھا جس کے چلتے ڈاکٹروں سے لے کر مریض تک کئی دنوں تک پریشان رہے مکیش سنگھ سنگر کی یہ خاص ریپورٹ ایمز کا سرور 23 نومبر کو ہیک ہوا تھا دھیرے دھیرے سرور کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سواغت کے مطابق ہیکر ہونگ کونگ کے ہیں انہوں نے پورے سرور کو لوگ کر دیا تھا اور ان لوگ کرنے کیلئے پیسے کی مانگ کر رہے تھی ہیکروں نے دھمکی دی تھی کہ دنیا میں ایسا کوئی سوفٹ ویئر نہیں جو ڈیٹا کو ان لوگ کر سکی اسی لئے پولیس نے ایف آئی آر میں جبرن وصولی کی دھارہ جوڑی ہے حالانکہ پولیس نے پہلے پیسے کی بات سے انکار کیا تھا سوطروں کے مطابق ہیکروں نے ایمز کے سرور پر دو میل کے جریے 23 نومبر کو صبح ساتھ بچ کر سات منٹ اور 49 سیکنڈ پر سائیبر اٹیک کیا تھا اس کے بعد ایمز کا مین سرور اور ایپلیکیشن سرور پوری طرح ٹھپ ہو گیا ہیکروں نے کہا کہ ان کو کتنا پیسہ دینا ہے یہ ڈیٹا کو ریپیئر کرنے پر نربھر کرے گا جتنے جلدی پیسہ دیا جائے گا اتنی جلدی ہی ڈیٹا ان لوگ کیا جائے گا پیسے ملتے ہی ایمز کے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ کو ڈیٹا ان لوگ کرنے کی چاوی بھیج دی جائے گی سوطروں کے مطابق حیکروں نے چتابنی دی تھی کہ ڈیٹا کو ان لوگ کرنے کے لیے تیسری پارٹی کے سوپٹویر کا استعمال نہ کریں اگر ایسا کیا تو پورا ڈیٹا اوڑ جائے گا سرور حیک ہونے سے ایمز کا روج مردہ کا کام مریضوں کے رجسٹریشن اپائنمنٹ لیب رپورٹ سے جڑی جانکاریاں مریضوں کی ہسٹری بغیرے پربابت ہوئی تھی ایمز کے پاس کرونوں مریضوں کا ڈیٹا ہے ان میں دیس کے ہائی پروفائل بی بی آئی پی لوگ بھی شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے دیس کی ٹوپ اجنسیاں جانچ میں جڑ گئیں اب جا کر اس سسٹم کو دھیرے دھیرے بحال کیا جا رہا ہے لیکن پوری طرح بحال ہونے میں ابھی سمجھ لگے گا سوتروں کے مطابق ہیکر ہانگ کانگ سے ہیں ایمز کا سرور ہیک ہونے کے بعد کچھ اور سستاؤں کے سرور ہیک کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ فولیس اس معاملے میں اب تک کسی کو بھی گفتار نہیں کر پائی ہے نئی دلی سے مکیس سن سینگر اینی ٹی و انڈیا